تنگ نال چار آدمیاں نو اپنی فیور وچھ کر سکتے نے تیو بھی آگ دینے پلے یا تیرے کل تھاں اے تو انہوں سیٹ کیوں نہیں دنگا اب ایک اینے ہی تک رایا پڑے یا ہے اینے ہی تک کچھ ایتھے قربان کیتا تاں ایتھے بیٹھے پر اے جرد دی لوڑ ہے وہ تے سیٹ پیدا کردے ہیں مسافر پر ایک خیال کرے ہو ایک پال پہلا سیٹ لئی لڑ رہے ہن رہے جس پر انہوں سیٹ کھالی کرانی ہے اس نے لڑ رہے ہم دے تے بیتھنت بعد پھر سوچ دا ہے اس بوگی وچھ اس دبے وچھ کوئی ویکتی ایسے بھی چنا جیرے میرے دوست ہوں جیرے مطر بن جان کیونکہ میں نو اگلے پال ضرورت پہنی یہ مطرہ دی بھی جیرے میں کسی پریٹ فارم تے اترنا ہویا تے سیٹ کس تے حوالے کر کے جاوانگا نہیں تے پھر ملی جائے گی سیٹ لائلہ نہیں ہے سارے سفر وچھ سیٹ سنبھال کے رکھنی مشکل ہے میں انہیں ایک کامر دیکھے آپ نے جیونے وچھ اسی سیٹ لائلہ گوائیں یا نہیں حق لائلہ گوائیں اسی لائلہ نہیں سنبھال نہیں سکتے مسافر نے سفر مسافر بننے کچھ آپ نے پرچول کرنی پہے گی کہ کمیں سفر مسافر بننے میں نے ایک کامر دیکھتے ہیں جیون دے اتحاس دے پڑھنے آتے پڑھ کے ہسی سیٹ لائلہ 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 کے گوائے مل بھی چھڑ بیٹھے سفر مسافر کیا جس سیٹ لائلہ لڑھا رہے ہیں انہیں حق بن گئے سیٹ سے بیٹھ دے ویٹھن کو باہ دوست نکونڈ رہے ہیں جی میں نے پھلیٹ فارم تے اترنا پہ جائے تو میں سیٹ کیوں دے حوالے کر کے جانگا جی میں نے ضرورواش روم جانا پہ جائے میں سیٹ دا میری نگرانی کون کرے گا میرے نال کچھ ساجو سمان ہے میرے سمان دی نرسانی کون کرے گا اس ساری دلہ اس نو مجبور کر دیا نے کہ اپنی بوگی بچ کچھ دوست پیدا کرے اپنی سیٹ دے نیڑے دے کچھ مطر پیدا کرے کئی بارے ایسا بھی ہندہ ہے جس سیٹ والے نال وہ لڑ رہا ہندہ ہے سیٹ دے بیٹھن تو بعد دس منٹ بعد اسے سیٹ والے نال مطر تا نہ پا رہا ہندہ ہے اگلے تیر فارم تے اسے نو آخر ہندہ ہے میں جب پانی پی کے ہونا میری سیٹ بے خیال رکھیں سفر مسافر دے کچھ تجربے نہیں سیٹ لے نا ہندہ حق ہے جیڑا حق اپنا نہیں لے سکتا وہ بھی سفر مسافر نہیں ہو سکتا وہ اپنے سٹیشن تک آج پہنچے کل پہنچے پرسوں تک رک جائے گا نہیں پہنچے گا منزل نہیں میرے کنے در اکھلوں کے سفر کر سکتا ہے سیٹ لیننگ پر نال نال اس بوگی وچ اپنے مطر قائم کرنے نے اپنے دوستان دی دنیا میں ہنیں جیسی اس گلتوں خاموش ہو گئے اس فقتوں تمزور ثابت ہوئے کہ سنسار دی پورے دنیا دی اس بوگی وچ سادہ مطر کیڑے جیسی ایک اچھان نہ کر سکتے سادہ اپنا کیڑا ہے بیگان نہ کیڑا ہے میں کرز کرا مسافر میں بہت کچھ لب نہ پیندہ جائے اب میں حران ہوں نا ساری دنیا تھی نال سفر نہیں کر دی مسافر نے قدمہ مچ طاقت ہندی اُتر دے دوڑ سکتے دے دوڑے پر رستے وچے ایک میل پتھر ہندے کچھ بوڑ لگ گئے ہندے بوڑ لگ گئے ہوئے میل پتھر حکومتوں دے کروڑا ہاں روپا ہے کروڑا دولت دیش دی ہاریک دیش دی اُس میل پتھر تے لگا دیتی گئے انہاں سائن بوڑا تے لگا دیتی گئے انہاں نے کو مسافر دے نالتے نہیں ترنا سڑکتے پلاک ہوگئے انہاں مسافر نے کوئی لاب ہو سکتے چھیلے نہیں کھائے گا پکی سڑکے پر کدھی میل پتھر کسے مسافر دے نالتے ہیں جورت ہے مسافر نہیں ہوتی لطمش طاقت ہے بھل ہے تر رہے ہیں قربان ہے اس مسافر کو جیرہ منزل والوڑ رہے ہیں پر میل پتھر نالتے نہیں ترنا کسے سائن بوڑنے نال نہیں ترنا کسے پاندی دے مانویٹ کسے مسافر دے مانویٹ ایک پلے کھانا آ جائے کہ اے میل پتھر کے دے میرے نالترنے نے حکومت والے ہو ہٹا دیو انہاں میل پتھرانوں میں نوینا دیلوڑ نہیں ہٹا دیو قد یہ ایسا ہوئے بلکہ انہاں میل پتھرانوں کے لکھے ہوئے دو اکھر جے کسے وقت مت دم پہ جان مٹ جان تندرخواستان تھی تھی جنریاں نے چٹھیوں پائیں جنریاں نے کئی ریجیٹیشن کیتے جنرے نے کہ فلانے روڑ تے میل پتھر مٹے انو ورے بیٹ گئے انو مسافر انو پریشان نہیں ہوتے چار اکھر لکھاؤ ایسے سائن بوردی ضرورت ہے جے ایسے نال لگے آتے ایسے انہیک کا ایکسیڈنٹ ہو سکتے عجیب دل ہے اسے میل پتھر نے مسافر دنال ترندہ تہیہ آگ تک نہیں کیتا صدیہ تو جتھے گاڑ دیتا ہے اوٹھے گاڑ دیتا ہے پر کدے کسے مسافر نے اے آواز نہیں دیتی کہ اے میل پتھر بے لوڑا ہے میرے نال نہیں تردہ اس لئے میرے راہ جو اس نو ہٹا دیو ہر مسافر نو پتہ ہوئے کہ اے مسافر تیری منزل والے ودن وچ کیول تیرین لبتان دی طاقت نہیں اس نیل پتھر دی ہدایت بھی شامد ہے اے تیرے نال بے شک نہیں تر ریا پر انو بے لوڑا نہ سمجھ ان دی سو جنو نال لے کے تو اے ہر قدم کے تیری منزل نو منمن کے تیرے سامنے رکھ رہے ہے تیرے نو دس رہے تیری منزل ہجے انی دور ہے قدمہ وچے سوستی نہ پیدا کر تے جس ولے آخری میل پتھر ہوئے گا او بھی تیرے نو میل پتھر آواز دے کے آکھے گا بس منزل بہت نیڑے آگئی ہے ہن قدم سوست نہ کریں او میل پتھر دا کم میں ہے ہر موڑ پہ آنوالے خطرے تو تینوں آگاہ کرنا ہے اس سائن بورڈ نے دیکھ دے دے تسی جدو ڈرائیمنگ لسنس لیند جاندے کیبل گڑی چلانا ہی سب کچھ نہیں کیبل ایکسیلیٹر دبانا جب بریک لگا لینے ہی سب کچھ نہیں کیبل سٹیرنگ سنبھال لینے ہی سب کچھ نہیں ایک ایک سائن بورڈ تو ہنو سمجھایا جاندے پڑندی ہدایت کیتی جاندے جس موڑتے تسی سائن بورڈ نہ پڑیا وہ اتھے ہی کوئی خطرہ آسکنے یہ خطرہ کبھی کوئی جان کے مول نہیں لیندہ ہمیشہ کسے والنوں ہوئی ہوئی کسے انگلی دا پرتی کو ہندہ ہے خطرہ ہر ایکسیڈنٹ کسے دی انگلی دا پرتی کو ہندہ ہے کبھی کوئی جان کے ایکسیڈنٹ نہیں کردہ پودو ہی پول ہندی ہے جدو سائن بورڈ پڑھدہ نہیں جا پڑندی لوڈ نہیں پرتید کردہ اہر اس کا ریاستہ زندگی دے سفر وچ مضبوط منزلہ اختیار کرنے والا پن تھے بڑیاں درادیاں منزلہ بھی اندے وچنے پر ہر درادی منزل نو نیڑے لے اندہ طریقہ کیے سادل چنگے اختیار کرو میں ایک بار بہت سماں گزریاں اُدھوں ایک لائن میں رکھا ہو سکتا ہے ایک تھے بھی گربانی بھی پڑی ہو گئے اندے لفظ سن کہ رب نیڑے ہے کہ رب دور ہے کہ جواب سی آپ پہ نیڑے دور آپ پہ رب نیڑے بھی ہے رب دور بھی ہے تو سادلیں اختیار کرو رب دور بھی ہے جو دور نہ ہونڈا تے گل ناکھ دے روپ ہین بدبل ہینی موے پردیسل دور تے آئے اندہ مطلب دور ہے تے ایک پاسی آکھ دے نے نیڑا ہے دور نہ جانو رب نیڑے ہے ایک پاسی آکھ دے نے رب دور ہے پر مشواش کریو دونوں ہی گلن گرو جو آکھ رہا ہے دونوں ہی ستھیاں نہیں گھلت گل نہیں آکھ دا گرو دی بانی نوں گرو دے سندیش نوں سمجھن دی ضرورت ہون دی ہے کوئی منزل دور نہیں ہون دی کوئی منزل میڑے نہیں ہون دی ہے پلے آ تو جم جم کوئی منزل نسچت کر پر اس منزل تک کمیں پجن ہے تو کمیں جلدی پجن ہے کمیں اس منزل نوں نیڑے لے ہونا ہے تو کمیں اس منزل نوں دور کرنا ہے ایک گل سمجھن دی ضرورت ہے کہ منزل دور نظر آن دی ہے ساتھاں بدل جنہ نوں تری دیش وچ بیٹھے ہیں پر ریش دوجے دیش بہت دور نظر آنے سے ریش دیش بہت دیش میکنی